ہائی گائز تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو آمی اس ویڈیو میں ہم پب جی کی فوٹو ایڈیٹنگ کریں گے تو جو پب جی پلئیئر ہیں ان کے لئے آج کی یہ فوٹو ایڈیٹنگ ہے تو فوٹو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے سے پہلے میں نے پب جی کے لوگو کی فوٹو ایڈیٹنگ کرنا آپ کو سکھائی دی یہ ویڈیو میری ابھی تک رینگ کر رہی ہے اور آپ لوگوں نے کافی اس میں سپورٹ دکھائیا تو اس ویڈیو میں سپورٹ دکھائیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پکس آٹ اپلیکیشن کو اپنے موبائل فون میں اوپن کر لیتے ہیں اور اپنا کریکٹر جو بھی ایمار ہے جو موڈل ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا موڈل ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اپنی پکچر آپ سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریز کرنا ہے کٹ آؤٹ والے ٹول پہ جائیں گے اس کو کٹ آؤٹ کریں گے بلکل ایزی طریقہ لائن ڈراؤ کرنی ہے آپ نے موڈل کے کورنر پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا گام ہوگا سٹیکر ٹائپ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہوگر کسی جگہ سے آپ کو لگ رہے کہ اچھی طرح سے نہیں یہ ریز ہوئے تو آپ ریسٹور اور ریز والے ٹول سے آپ کر سکتے ہو اب یہ نیچے والی کچھ جگہ رہ گئی ہے اوپر والا جو ایرو ایرو سے آپ اس کو بیک بھی لے کے جا سکتے ہو اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہوئے اور ایز والے سے آپ اس کو اس کورنر سے میں سیٹ کرتا ہوں اور اس کورنر سے میں سکتے ہوں ریسٹور والے سے آپ نے اس کو ریسٹور کر دینا ہے یعنی وہ ایسا بھیک لانے اس کے بعد آپ نے ڈراؤ والے ٹول پہ جانا ہے ڈن کرنے کے بعد ڈراؤ والے ٹول پہ جائیں گے تو تری دارٹ پہ جا گئے آپ نے سیو امج کر دینا ایجڈی کوالیٹی میں یہ فوٹو سیو چکی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ پکسائٹ اپلیکیشن کے اندر جائیں گے اور یہ والا بیک گراؤنڈ ہم سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ان سب کا لنک جو بیک گراؤنڈ استعمال لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کے بعد ڈراولٹ ٹول پہ جائیں گے ڈراولٹ ٹول پہ ہم نے اصل کام یہاں پہ کرنا ہے یہ بات آپ کے سمجھنے کے اس کے بعد ہم نے لیئر کو سلیکٹ کرے لیئر کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کم کی اس باتو ہے ویچھوٹو اپنی یقیی جو ہم نے اب استعمال کی تھی چھوٹو ا ایڈ کر لی ہے ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے آپ Using Beauty لیئر کو آپ نے بند کر دینا واپس اور یہ والا جو جو موڈل اس کو آپ نے اچھا تکر ہے جس کر لیں جس کرنے کے بعد آپ نے اپنے نیکسٹ کے کم کرنے اس علاوٹ ٹول پہ جانے تک ہم بالت 북한 جائیں گے تو نیچے والا جو شیپ والا س سلیکٹ کریں گے شیپ اسے کو ہم نے سلیکٹ کیے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پتلی سی لائن ڈراؤ کرنی ہے اس جگہ پہ جو پتلی سی آپ لائن ڈراؤ کرنی ہے اتنی بڑی نہیں رکھنی ہے بس یہ چھوٹی سی لائن اس طرح کی یہ وہ آپ نے ڈراؤ کرنی ہے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے نیکس کیا کام کرنا ہے اس کو لیئر کو اوپن کر کے تری ڈاٹ پہ جا کے اس کی کوپی بنا لینی ہے اسی کی لیئر کے ٹھیک ہے اور جو یہ نیچے والی لیئر ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اوپر والی لیئر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہی والے اریز والے پہ گئے اور شیپ والے ٹول پہ ہم جائیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے اریز والا سیلیکٹ ہوا ہے پہلے ہی تو اس کے بعد ہم جائیں گے شیپ والے نیچے والے ٹول پہ نیچے والے ٹول پہ جائیں گے جانے کے بعد وہی والا جو ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے سے ہم اس کو اریز کرتے جائیں گے ٹھ در تک ہم اس کو ڈراو کریں کے صرف ٹھیک ہے یہ ادھر تک ہم نے اس کو ایجسٹ کرنا ہے ادھر چھ م���یر تم کو دور کرنا ہے تو پھر دوبارہ جو نیچے والی اس کو ہم سلیٹ کر بتائیں نیچے والی کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کی اگر ہم کرنے دیکھنے ہیں لیئر اوپر نیچے تو نہیں پھر تبارہ سے وہی کام کرنے اس کو شیپ پہ جا کے ہم نے اس کو فیل کر کے کرنا اوکے کرنے کے بعد ہم نے اوپر والا جو اس ہے اس کو اب ہم نے اریز کرنا ہے اور اتنا ہی کرنا ہے جتنا جو lion draw یہ ادھر تک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لائن ڈرائی ہوئی ہے ادھر تک ہم نے اس کو عرص کر دی اس کے بعد ٹرانس فارم کردینا ہے طرح ہم نے یہ سارہ کم کیوں کیا تھا اس لئے کہ ہم نے His Collet کے بعد اس لئے اس لئے سلائٹ بنانا چاہ رہے تھی بنانا چاہ رہے تھی ٹھیک ہے اس کو اوپر اٹھانا Vin اس لئے تک اپنے مطابق Szq کو اڈجیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جس کرنے کے بعد یہ ہم نے اڈجیسٹ کر لیا اس در سے ہم اس کو کر دیتے ہیں ڈان یہ ہمارا کام ادھر تک مکمل اچ گئے اب نیکس کام ہم کریں گے ایڈ فوٹو والے ٹول سے ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جائیں گے ہم ٹھیک ہے ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جا کے ہم نے کیا کام کرنا ہے جو اولو ہیڈ والی جو پی این جی ہیں اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاں کہ یہ ریل سب لگے اس طرح سے لگے کہ جو ہیڈ ہے وہ بالکل کٹا ہوا دکھائی دیا آپ کو اس طرح سے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اڈجیسٹ کر لینا ٹھیک ہے آپ نے اس کارنر سے اس کو اس طرح سے کھینج کے بڑا کر سکتے ہو اچھے طریقے سے آپ جس طرح کا آپ کا فیس ہے یا ہیڈ ہے اس طرح سے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم جائیں گے اس کو ہم سلائس کر کے اوپر کر دیں گے سکرول کر کے تو یہ والا ہم نے ادھر ایڈجیسٹ کر دیا اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں زوم کر کے ہم یہ والا کارنر اس کو تھوڑا سا کھینج لیتے ہیں کہ یہ والا ایسا جو باہر آیا ہوئے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اور سیٹ کرتے ہیں تاں کہ تھوڑا سا باہر ادھر ملا ہوئے دکھائی دے یعنی کہ اوپر والا ہیڈ اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہوا ایک سائٹ سے اس کے بعد ہم جائیں کہ ریز والے ٹول پہ اور یہ والا جو اسا باہر آیا ہوئے اس کو ہم ریز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اتنا سا کام تھا ادھر تک کا تو یہ ہمارا جو ہیڈ والا جو جگہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کر دینا ڈان یہ کام ہمارا ہم کمل ہو چکے ادھر تک تو اب ہم نیکسٹ کام پھر دوبارہ سے کیا کم کریں ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جائیں گے ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جا کے ہم نے کیا کام کرنے یہ والی جو فائر والی پین جی اس کو ایڈ کرنے لنک ڈسکپشن میں اس کا اس کو ایڈ کر کے اس کو بڑا کرنے ہے تھوڑا اور بڑا کر کے سائز میں اس کو پھر سائٹ والے روپڑک والا جو اریز والا آپ کو دیکھیں جیر اس پہ جائیں گے اس پہ جانے کے بعد جو نیچے والے اس کو ہم اس کو اریز کر دیں گے اور سائٹ سے بھی ہم اس کو اریز کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے ایڈیسٹ کریں گے تاں کہ اس طرح سے لگ رہو تاں کے بیچ میں آگ بڑھ گری ہو اپنے ہیڈ کے اندر تو اس کے بعد ہم نے سپارٹس جو پی این جی اس کو ایڈ کریں گے اس کے بعد بینڈ والے ٹول پہ جا کے ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ان کو ایڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ صحیح شائننگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ان میں کلر آ چکے پھر اس کے بعد ہم اس کو اسی طرح سے ایڈیسٹ کریں گے کس کے اندر جو ہیڈ ہے اس کے اندر سے ہم اس طرح سے رکھیں گے تاں کے ہیڈ کے اندر سے نہیں کریں گے چنگا رہی ہیں تو اس کے بعد ہم اریز والے ٹول پہ گئیں جو باقی جو فالتو اس ہے ان کا باہر والے جو ہیڈ پہ ہے ہیڈ کے باہر بالوں پہ ان کو ہم اریز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ادھر تک بھی یہ سیٹ ہو چکے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ سے کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈن کر دیتے ہیں اندر سے یہ مکمل ہو چکے پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جائیں گے میرے پب بالی والے جو کریکٹر ہیں وہ ہم ایڈ کر لیں گے پب والے کریکٹر جو ہیں انہوں میں اسکistant میں یہ گلے کے صرف آپ اپنی مرضی سے ایڈ رکھنا چاہتے ہو یہ یہی گلے رکھنا چاہتے ہیں کا اپنی مرضی یہ ہم ایڈ کرلیتے ہیں آپ دوسروں کو بھی آیڈ کرتے ہیں لیکن یہ دونوں ملتے جھلتے ہیں اس کو ہم کار دیتے ہے نیچے کیلئے آیڈ کر لیتے ہی تمام اس کو سعود ایسنہ ہم ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اس کریکٹر کو چھوٹا کر کے آپ نے اس طرح سے ایڈیسٹ کرنے تاں کہ یہ ہیڈ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تاں کہ کنسیپٹ کلیر ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ باہر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں اس طرح سے نہیں دکھائی دینا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے لگے کہ یہ ہیڈ کے اندر موجود ہیں یہ آپ نے نیچے والا جو فالتو اس ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کو ایڈیسٹ کرنے کے بعد ڈن ہو گیا ڈن ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایڈ فٹوول ٹول پہ جائیں گے آپ نیکسٹ کام جو ہے وہ ہم کریں گے اپنے موبائل فون کے اوپر اس طرح سے لگے کہ کوئی بندہ پب جی کھیر رہا ہے اور وہ کنسیپٹ دے رہا ہے کہ پب جی جو کریکٹر ہیں وہ اس کے موبائل کے اوپر دکھائی دینے چاہیے ٹھیک ہے دھول والی جو پی این جی ہم یہ ایڈ کر لیں گے پی این جی ہم ایڈ کر کے اچھے طریقے سے موبائل فون میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی کیپسٹی کو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک لوگ کر دیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اپنے موبائل فون کے اوپر ایڈیسٹ کر دیں جو فالتو اسے انگلیوں پر اس کو آپ نے اریز کر دینا ہے یہ ایڈیسٹ ہو چکا ہے ایڈیسٹ ہونے کے بعد آپ نے نیکس کے ایک ہم نے دوبارہ سے ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جا کے آپ نے کریکٹر جو بھی ہیں پب جی والے والے ایڈ کرنے آپ نے بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ایڈ کر لیں یہ والے کر رکھنا چاہتے ہیں تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس کے بعد ان کو ہم ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا زوم کریں گے چھوڑا سا زوم کر کے ہم نیچے والے ایسے جو موبائل سے نیچے آیا ہوئے اس کو ہم اریز کر دیں گے ٹھیک ہے اور جو دوسرا کریکٹر ہے کارنر والے اس کو بھی ہم ایڈیسٹ کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہم دول والی جو پین جس کو ایڈ کرنے گے اب اس کے آگے ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ بالکل ریل سا لگ رہا ہے تو بالکل فیک سا نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو ابھی بھی سکپ نہیں کرنا ہے آپ نے تو اصل کام جو ہے وہ ابھی ہمارا رہتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے فوٹو کو شائننگ اور لائٹننگ افیکٹ ڈالنے آج سے تو ایج ڈی کوالٹی میں آپ فوٹو کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہو یہ بھی میں بتاؤں گا تو اس کے بعد آپ نے ادھر تک تو ہمارا کام یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد یہ ادھر سے ایڈیس کرنے ہیں اپنے مطابق آپ نے تو یہ ڈان ہو چکا ہے دن ان کے بعد آپ نے اس کی کیپسٹی کو اگر لوگ رکھنا چاہتے ہیں دول کی تو تھوڑی سی اور لوگ کر دیں کوئی بھی اس میں نہیں ہے تو ڈان ہوگیا ڈان ہونے کے بعد آپ نے جانا ڈراؤ والے ٹول کے اندر ڈراؤ والے ٹول کے اندر ہم جائیں گے اور اس کو ایج ڈی کوالٹی میں سیو کر لیں گے ٹھیک ہے سیو ہو جو گیا اب ہم نیکسٹ اس کو فوٹو کو لے گے جائیں گے کس میں لائٹ روم اپلیکیشن کے اندر لائٹ روم اپلیکیشن کے اندر اور فوٹو کو صحیح بہترین خوبصورت سے بنائیں گے تو اس کے بعد ہم اس فوٹو کو ایڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے ہم نے پکسٹ اپلیکیشن میں ایڈٹ کی تھی آل فوٹوز والے پہ جائیں گے اور یہ والی فوٹو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے فوٹو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس میں جانا ہے لائٹنگ والے ٹولی برائٹنس والے پہ ایکسپوئیر کو آپ نے ہلکہ سا ٹچ دینا نproduction ہے ایکسپوئیر کو ٹھیک ہے ایکسپوئیر کو آپ نے بڑھا لیا موژا بنائیں کے بعد کنٹرنس کو تھوڑا سا بڑھیں گے صبح کو کم کرتے ہیں اور تھوڑا تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہائی لائٹس کو ہلکے سا ٹچ دیں گے شیڈوز کو آپ تھوڑا سا کام رکھ دیں تو وایٹس کو کام کر دیں و بلیکس کو زیادہ کر دیں ٹھیک ہو گیا کہ بلیکس کو بھی کام کر دیں اس کے سیچوریشن کو کم کریں گے جو دوسرا کلر ہے اس کی سیچوریشن کو ہم کم کریں گے تیسرا یلو والا کلر اس کی سیچوریشن کو ہم بڑا دیں گے وہ گرین والے کلر کو آپ جو نیکسٹ ہے اس کو رہ نہیں دیں آگے چلے چار کلر گرین کلر کو ہم پہلے سیٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نہیں یہ گرین کلر پکچر میں تو اس کی کوئی ابھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو رہ نہیں دیں باقی چار کلر کو بھی آپ رہنے در سے آپ اس کو ڈان کر دیں ڈان ہون کے بعد آپ نیچے والے ٹول پہ جائیں گے اور ٹیکسچر کو الکا سا بنائیں گے کلیریٹی کو الکا سا آپ انکریز کریں گے فور پہ رکھ دی ہے ہم نے یہ ٹین پہ رکھ دیں وہ نیچے والے ٹول پہ مائنس سیمنٹین پہ رکھ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ویگنیٹ کو آپ نے رکھنا ہے مائنس سیمنٹین اس کو بھی رکھ دیں اس کے بعد آپ نے نیچے والے ہائی لیٹس کو بڑھانا ہے گرین ماؤنٹ کو الکا سا بڑھانا ہے گرین ماؤنٹ کے سائز کو کم کر دیں یا پھر آپ نیچے والے ٹول پہ جائیں شارپننگ والے پہ شارپننگ کو آپ نے بڑھانا ہے کتنا 42 یا 37 آپ نے رکھ دینا ہے اتنا نہیں بڑھانا ہے ٹھیک ہے اور نوائس ریڈیکشن کو ہلکا سا بڑھا دیں وہ نیچے والے ٹول پہ جا کے ان دو لینزز کو آن کر لیں آپ یہ ہماری فوٹو آپ چیک کر سکتے ہیں پہلے کی فوٹو اور آپ کی فوٹو کیسی لگ رہی ہے تو اوپر شیئر والے ٹول پہ جا کے آپ اس کو سیف ٹو ڈیوائس کر لیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ فوٹو ایڈیٹن اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں تینکس فور وچنگ